السلام علیکم اور بہترین کے دیت ٹو آف گلگیت بلیتستان ٹوار تو آج ہم جا رہے ہیں گلگیت بلیتستان میں انشاءاللہ رات سے پہلے پہنچ جائیں گے آج کا رات ہم نے ناران میں گزارا تھا اور ہم ابھی بابو سر سے جا رہے ہیں اور یہ بہت خوبصورت جگہ ہے بوٹنڈے برف پڑی ہوئے ہیں جب ہم گھر سے آ رہے تھے نا تو ہم نے نہ چادر لے گئے تھے نہ کوٹ لے گئے تھے اور اتنی ٹنڈ ہمیں لگ رہی ہیں نا کی کیا بتا یار اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت ہی زبردار جگہ ہے یار قسم سے زندگی میں میں نے اس سے زیادہ خوبصورت جگہ نہیں دیکھی ہے یہ اتنی بڑے بڑے برف کی تعدے پڑے ہوئے تھے نا کہ آپ لوگ ضرور آ کے وزٹ کرو یہ جگہ چھتو ہم ابھی پہنچے گئے ہیں چلاس ہم نے کراس کیا اور بابو سر ٹوپ سے ہم لوگ اتر گئے اور یہاں پہ بہت گرمی تھی ہے اور قسم سے اتنے پسینے آ رہے ہیں نا یہاں پہ بہت یہاں پہ ہمیں گرمی بھی لگ رہی ہے اور یہاں کے پہاڑ جو ہے بہت بالکل خوشک ہے پودے بھی نہیں ہے اور ہم سب یہاں پہ بہت زیادہ بور ہو چکے اور ہم انشاءاللہ بھی پہنچنے والے ہیں گلگیت تڑی دیر میں ہم لوگ انشاءاللہ گلگیت سیٹی میں پہنچ جائیں گے یہ روڑ بھی حراب ہے یہاں کا ہاں جی تو ہم لوگ پہنچ گے گلگیت بلتستان کی سیٹی اور یہاں کا موسم بڑا ہی زبردستہ قسم سے گرمی سے اتنا بور ہو گئے تھے نا ہم لوگ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے یہاں پہ بارج بھی ہو گئی ہے اور ٹنڈی ٹنڈی ہوای چل رہی ہے اور بہت زبردست موسم میں یہاں کا تو ابھی ہم لوگ جائے رہے رکاپوشی یہاں پہ ہم نے لوکل سے پوچھا کہ گلگیت میں سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے کیونکہ ہم لوگ نا نیا ہے تو ہمیں جگہوں کا اتنا ایڈیا نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ رکاپوشی بہت خوبصورت جگہ ہے تو چلو دیکھتے ہیں کہ یہ رکاپوشی کیسی جگہ ہے میں نے خود بھی نہیں دیکھے فرسٹے میں تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ ہمارا مشہد بھائی ہے جو کہ ہمیں بہت ساتھ ساتھ رہا تھے پورے ٹور میں تو ہم لوگ رکاپوشی ابھی بس پہنچنے والے توڑی دیر میں انشاءاللہ ہم لوگ پہنچیں گے اور بہت زیادہ تک گئے تھوڑا دور تھا اور بہت زیادہ تک گئے سارے دوست بہت زیادہ تک گئے ایک دوسرے کو تنگ کر کے بھی ہم لوگ بہت زیادہ تک گئے ہیں تو ہم فائنلی رکاپوشی ویو پر پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو خیر اندیر آئے ہیں انہا کپوشی کا جو پہاڑا ہے وہ آپ نے آپ کو نہیں دیکھا سکتے ہیں وہ خیر صبح دکھائیں گے یہ ویو پاڑنا ہے کتنا کتنا خوبصورت نظار ہے یہاں پہ ہنجی آئی ام بیک میں زیادہ تک گیا تھا تو میں نے اپنے بھائی کو کہا ہے کہ بھائی آپ تھوڑا سا ویڈیو بناو تو میں واپس آ گیا اور یہاں پہ ہم نے دو رومز بکے ہوتل میں اور یہاں کے ریٹ بڑی نورمل تھے اور روم بھی بہت ہی حبصورت ہے اور پانچ ہزار میں مجھے دو کمرے ملے جہاں پہ ٹنڈا پانی بھی تھا گرم پانی بھی تھا سب کچھ موجود تھا اور یہ دیکھیں میرے کچھ دوستی یہاں پہ تک گئے تو وہ سو رہے اور کچھ دوستے جو کانہ بنا رہے وہ بھی میں آپ لوگ کو دیکھاؤں گا یہ باہر کی جگہ ہے جہاں پہ بوز یادہ ٹنڈ ہے ویسی یہاں پہ سامنے ایک پہاڑ ہے جہاں پہ بروپڑی ہے بہت خطرناک والی بروپڑی ہے اور یہ میرے دوستے دیکھیں یہ پیاز ٹامٹر وغیرہ کٹ رہے اور ہم آج کی رات بنانے والے ہیں چاوال اور میرے ایک دوستے چونکہ بہت ہی حبصورت چاوال بناتے تو سارے دوستوں نے کہا کہ ہم لوگ آج کائیں گے چاوال تو ہم ویسے بہت تک بھی گئے لیکن پھر بھی کہا کہ چلو کانہ کھاتے پھر اس کے بعد ہم لوگ سو جائیں گے تو یہ میرا دوستے شاہد آباز بھائی اور یہ ہمارے لئے کوکنگ کرتے ہیں زبردست زبردست کہانے بناتے ہیں ہنجی کہانے کے بعد سارے لون ڈیل پڑے سو گئے ہیں یہ دیکھو کیسے پڑے گئے اسلام علیکم انڈ گوڑ مورننگ صبح ہو گئی رکا پوشی میں اور پہور بہت ٹنڈے کیسے میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ برف پڑی ہے نا تو اس کے وجہ سے بہت ٹنڈے اور ہم نے ٹنڈے پانی سے موہ دو لیا برف کے پانی سے بڑا ہی ٹنڈ تھا یار تو آج ہم جائیں گے التیت پورٹ اور ویسے دو جگہ جانے والے ہیں ایک التیت پورٹ اور دوسرا ہے ایگلنس جو کہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے لوگوں نے بتایا ہمیں ویسے ہم نہیں گئے تو دیکھیں گے کہ کیسے تو یہ راستہ بڑے ہی زبردست ہے یہاں کا موسم بھی زبردست ہے ہوا بھی ٹھنڈ ہے ویسے سارے گلگت کے روڈز نا کمال کے ہے ہم لوگ بہت جگہ ویسے میں گھوما ہوں لیکن یہاں کے جو روڈز ہیں وہ بڑے ہی زبردست ہے بھائی گوڑ وہ الکل بھی گاڑی نہیں تک تھی یہاں بھی بس چلتی جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ پہنچنے والے ہنزا جان پہ ہمیں ملے گا التیت پورٹ اور ایگل نیسٹ اچھا گئیز یہ بتاؤ کہ آپ لوگ انجوئے کر رہے ہونا ہمارے ساتھ کہ نہیں کمیل میں بتاؤ سب اب یہ ہم پہنچ گے التیت فورٹ یہ بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا جس میں گھر سے لے کر یہاں تک مجھے سب سے خوبصورت یہی جگہ لگے لگی یہ جو گاؤں تھا یہاں کے گھر بہت اچھے لگے بہت زیادہ ہریالی تھی اور یہ جگہ مجھے بہت پسند ہے سارے فرنڈ کو بہت پسند ہے ہم پہ شوق بھی یہ چھوٹا سا بازار تھا خیر چیزیں تو توڑی مہنگی تھی یہاں پہ ہم نے ٹرائی کی خریدنے کیلئے کین مہنگ گیا تھی زیادہ نہیں بٹھ توڑے بہت مہنگی تھی اور یہ جگہ کافی خوبصورت ہے اور یہاں پہ جو کیا کہتے پرانے زمانے کی چیزیں تھی وہ بھی تھی اور ہم نے وہ بھی دیکھی اور یہ پورٹ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں آپ کو کافی مہنگی تھی اور یہاں پہ چیزیں تھی